شبحان اللہ میرا بچہ جیتا رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ اب دوبارہ سے پڑھو انچی آواز سے شبحان اللہ گھر جا کے گئے لینا آیا تھیک ہے بس آیت آپ کو یاد آگئی ہے نا آگئی ہے نا حسنین بیمار تھے حسنین بیمار تھے امام حسن بیمار ہو گئے امام حشین بیمار ہو گئے بخار ہو گیا رب کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ نے عرض کیا میرا اللہ میرے بچوں کو شفاہ عطا فرما میں نہ تین روزے رکھوں گی مولا علی نے عرض کیا حسنین کو شیط عطا فرما میں علی بھی تین روزے رکھوں گا آپ کی نقرانی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالکوں کو شیط عطا فرما میں بھی تین روزے رکھوں گی میرا آپ سے وعدہ رہا اگر میں زیدہ رہا تو اس آیت پہ بقائدہ خطاب ہوگا پھر اسے ڈٹیل سے پڑھیں گے اب یہ زمنی طور پر پڑھی جا رہی ہے تو زمن میں زمن ہی ہوتا ہے بھئی تین روزے رکھ دیئے گئے لیکن جب افتاری کا وقت آیا تو دستک ہوئی افتاری یا اہل البیت باب الجنہ وارثان جنت دروازہ کھولیں شنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملیں وہ بھی اس دروازے سے خالی نہیں جانے والا دروازہ کھولیں آوازہ کون ہے باقی سے آوازہ انا یتیم میں ہوں یتیم اور مجھے کھانا چاہیے مولا علی نے اپنا دیا شیدہ فاطمہ نے اپنا دیا امام حسن نے اپنا دیا امام حسین نے اپنا دیا بی بی فضا نے اپنا دیا مانگنے والا ایک تھا مانگا اس نے ایک کا مل گیا شارع تبر کا آئے ہائے مانگنے والا ایک تھا اور مل گیا شارع تبر کا اس لیے کہ یہ علی کا دروازہ تھا یہاں سے ایک کے لیے مانگا جائے تو تبر کا ملتا ہے بھئی جیو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی چلو جی شارع تبر کا لے کر وہ چلا گیا سید بھوکے رہ گئے افتاری پانی سے کر کے نمازیں پڑھ کے پھر ہو گئے پھر اگلا روزہ رکھا گیا لیکن شام کو افتاری کا وقت آیا تو پھر آوازیں انا مسکین یا علی میں مسکین ہوں مسکین ہوں مولا مولا میں مسکین ہوں میں مسکین ہوں اسے کھانا پھر پورے ٹبر کا دیا شید دوسرے دن بھوکے ہیں اب تیسرا دن آیا انا عزیر یا علی میں قیدی ہوں مولا میں قید سے چھوٹ کر آیا ہوں اسے کھانا دیا اب تین دن سے سیدہ نے کچھ نہ کھایا فاطمہ تو زہرہ بھوکی ہے حسن نے کچھ نہ کھایا حشین نے کچھ نہ کھایا مولا مرتضی نے کچھ نہ کھایا مصطفیٰ اپنی ساگزادی کے گھر آئے کام پتی ہوئی بھوک کے ساتھ شہدادی مصطفیٰ محمد کے سینے سے لگیں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ نے فرمایا جبریل قرآن لے جا قرآن لے جا جبریل قرآن لے جا اور جا کے کہے وَيُتْعِيمُنَتْعَامَا اللہُ بِهِ مصطفیٰ تیری بیٹی نے تین دن کھانا اللہُ بِهِ میری محبت میں کھلایا ہے 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 آپ نے غور نہیں کیا میری محبت میں کھلایا ہے تین دن فاطمہ نے کھانا میری محبت میں کھلایا ہے مسکین کو کھلایا ہے یتین کو کھلایا ہے اب یہاں سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے اب نامی آئیت چلتی ہے دسمی چلتی ہے جنت ملتی ہے جنت کی سرداری ملتی ہے نہیں پڑھ سکتا نا ایک ایک لفت پڑھوں گا تو شام ہو یعنی یہی پہ دو گھنٹے گزر جائیں گے اب وہ بات چلتی 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 یہ ایک مضمون چل پڑا علی کے گھر کی سخاوت پر قرآن میں علی کے گھر کی سخاوت پر قرآن میں یہ مضمون چل پڑا اب یہ مضمون چلتا چلتا انتیسویں آیت پر آیا اللہ نے فرمایا انہا رہی تذکیرہ تن شک نہ کرنا یہ جو تذکیرہ ہے فمن شاعت خذا فا پشمن جو کوئی بھی ہو شاعت شاعتا اتخذا پکڑ لے الہ ربی ہی اپنے رب کی طرف سبیلہ اس کا راشتہ جس کا جی چاہے میرے راشتے کا دامن پکڑ لے یا اللہ سمجھا کیا رہا ہے فرمایا انتی آیتیں سن کر بھی نہیں سمجھے علی میرا راہ ہے فاطمان میرا راہ ہے حسن میرا راہ ہے حسین میرا راہ ہے بھئی بولو جسے سمجھا رہی ہے نبی کا گھرانا میرا راہ ہے حسین میرا راہ ہے میرا دل کرتا ہے میں اب شبوں تک تسبیح کروں علی اللہ کا راہ ہے یا اللہ کروں کیا? فرمایا علی پہ مر یا اللہ کروں کیا? فرمایا عفن پہ مر یا اللہ کروں کیا فرمایہ ساتیمہ کی دہریز میں مر یا اللہ کروں کیا فرمایہ پنچتن پاک کی معبت میں مر یا اللہ ہوگا کیا فرمایہ جندگی دوں گا جندگی دوں گا جندگی دوں گا اس لیے کہ میری راہ ہے پنچتن پاک آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے دیکھیں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کہو تو آگے پڑھنا شروع کروں علی اللہ کا راہ ہے ذرا کہو علی اللہ کا راہ ہے شارے کہو علی اللہ کا راہ ہے علی اللہ کا راہ ہے مجھے منا رہا ہے علی اللہ کا راہ 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 ہے حسن اللہ کا راہ ہے عسین اللہ کا راہ ہے ان پہ مرنے والا مرتا نہیں ہے اس کے ٹوڑے بھی ہو جائے تو نہیں مرتا جب ان کا نام لینے والا نہیں مرتا تو کربلا والے کیسے مرے ہیں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھوں یہ پنجتن پاک اللہ کا راہ ہے یہ پنجتن پاک اللہ کا راہ ہے یوں کھڑے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر مصطفیٰ اور جماع پڑھا رہی ہے لای پڑھ ساگر نہیں مرتا یوں کھڑے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر مصطفیٰ اور جماع پڑھا رہی ہے نہیں آگے چل سکتا مصطفیٰ جماع پڑھا رہی ہے مسجد نفی کا ممبر ہے اور حضور کھڑے ہیں اچانک ایک پردہ ہلا شرخ کپڑے پہنے ہوئے حسن آئے مسجد میں آتے ہوئے حسن کو دیکھ کر دبان پر قرآن ہے جمعہ کا خطبہ ہے نگاہوں میں حسن ہے مصطفیٰ کی آنکھوں میں حسن ہے کیشہ جمعہ ہے اب محدثین کہتے ہیں کہ حسن تھوڑا لڑکڑائے گرنے لگے تھے کہ نبی نے خطبہ روک دیا اور ممبر پر بیٹھ گئے خموش ہو کر لیکن حسن گرے نہیں پیچھے حشین آگئے اب نبی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا راہ جلتا آ رہا ہے آئے آئے پیچھے حشین آگئے محدثین کہتے ہیں حشین جب لڑکڑائے تو نبی نے ممبر چھوڑا مسجد میں صحابہ موجود تھے اگر چاہتے تو کسی صحابی سے کہہ دیتے اٹھانا میرے بچوں کو قسم مجھے میرے شم نے پڑے ہوئے قرآن کی قسم مجھے مصطفیٰ کی اشباق ممبر کی کہ مصطفیٰ نے ممبر چھوڑا اور ممبر چھوڑ کر مسجد کے قومے پر پہنچ کے اپنے شہزادوں کو اٹھایا اور ممبر پر واپس بیٹھ کر داہِ زانو پر حسن کو بٹھایا باہِ زانو پر حسین کو بٹھایا اب ممبر پر بیٹھے ہوئے نبی نے خطبہ چھوڑا یہ وہی ہیں جنے قرآن اللہ کی راہ کہہ رہا ہے اب کبھی حسن کو تکا کبھی حسین کو تکا اب محمد مصطفیٰ نے دوبارہ قرآن شروع کیا اور خطبہ شروع ہوا جس آیت سے مصطفیٰ نے شروع کیا میں وہ آیت پڑنا چاہتا ہوں شورہِ تغابن کے آیت مولانا غلام ورسول سیدی نے اپنی تفصیل میں اسے نکل کیا ہے اس وقت جو میں پھڑ رہا ہوں شورہِ تغابن کی آیت سے بات کو شروع کیا فتنہ مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے باحت فرمایا ہے کہ اولاد والدین اور قدرگوں کے لیے عزمائش سے کم نہیں ہوتی مجھے نہیں برداشت ہوا کہ میرا حسن گر جاتا مجھے نہیں برداشت ہوا کہ میرا حسین گر جاتا خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کوئی نانا اپنے نواسی سے محبت کر رہا ہے